موسیقی 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 بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی نیپ کی عدالتوں کو ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے شریف فیملی کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ نیپ کے اندر مطلب کہ ایک تو انہوں نے یہ کر دیا کہ جی یہ آپ بیج دیں اس کو انشاءاللہ جو بھی ہمارا لیگل ریکورس ہے باقی عدالتوں میں ہم اس کے ادھر چیلنج کریں گے آج تک جو فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کے خلاف دیا گیا تھا جس کے اوپر جج نے خود آگے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو جو ہے سارا کا سارا مجھ سے جو ہے دلوایا گیا تھا اس کے اوپر کوئی نیپ نے آج تک ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر کوئی نیپ نے اس کیس کو ری ٹریک نہیں کیا اور انہی کیسز کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے جو اساسیں ان کو بیچا جا رہا تو یہ افسوسناک بات ہے کہ پہلے آپ غلط کیسز بنائیں ان پھر ججوں پر پریشر ڈال کے اپنی مردی کے فیصلے کروائیں اور پھر جب جج کو یہ کہتے ہیں سائیڈ لائن کریں اور بجائے اس کے اپنی کریکشن کرنے کے اور مزید کیا کہتے ہیں انتقامی تکاروائیاں کی جائیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیپ جو ہے ایک پولٹیکل انجینئرنگ کا ٹھول ہے جس کو پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا بار 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 اور اس کی تاریخ بھی یہ ہے کہ بجائے اس کے سٹیٹ کے ادارے بیٹھ کے واقعی ملک میں کرپشن کم کریں اس لئے آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ سات سال کی ہائیس لیول پہ پاکستان کرپشن میں مطلب کہ جو ہم نے پانچ چھ سال محنت کر کے کرپشن کے انڈیکس کا نیچے لے کے آئے تھے کرپشن کمی کی تھی وہ ایک ڈیرھ سال میں انہوں نے ساری کی ساتھ ایروڈ کر دیا اور یہ اس وقت اگلے سال ایک اور ہسٹوریکل ریکارڈ بنانے جا رہے کرپشن کے اندر تو ایک طرف یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور اس کی بہاد ہے مثال یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روڈ انفرسکچر جو میٹروز ہم نے بنانی شروع کی تھی وہ ان کو ختم نہیں کر سکے ان موٹر ریس کے اوپر یہ سرویس ایریاز ایریاز تک نہیں بنا سکے تو ان کا سارا کا سارا انتقام ٹائم جو انتقام میں اور کرپشن میں گزر رہا ہے پی ٹی آئی کا تو اس لئے پھر ملک کے علاق برے ہیں اس لئے چینی مہنگی ہے اس لئے آٹا مہنگا ہے اس لئے جو ہے کیا کہتے ہیں بیردگاری ہے اس لئے لا قانونیت ہو گئی ہے کیونکہ ملک کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے سب اپنی اپنی ایکانویاں چلا رہے ہیں سب کے سب اور اللہ کے فضل سے کہہ ملک کا ستیاناس ہو رہے ہیں صبح شام بچارے عوام مر رہے ہیں کوئی بھوک سے مر رہا ہے جو بھوک سے بچ جاتا ہے وہ کرونا سے مر رہا ہے اور شرمناک حد تک جو ہے وہ معاملات حراب ہو چکے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ یہ ڈھٹائی کے ساتھ بجائے اس کے کہ کوئی بہتری کا کام کرتے بجائے اس کے کہ یہ محنت کرے کہ چینی کی قیمت نیچے آئے بجائے اس کے یہ کوئی دنیا سے ویکسینیشنز خریدتے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ویکسین کرا سکتے انہوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے ساری توجہ صبح دے شام تک زبان درازی کے اوپر ہے اور انتقام کے اوپر ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے سابر بلود صاحب کی طرف چلتے ہیں سابر بلود صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پلوڈیکل انجنیرنگ کے اور کچھ نہیں سابر بلود صاحب کی طرف چلتے ہیں سوشل جوری جیسے کرو گے ویسے برد جی بالکل جب اقوبت میں آنے کے بعد اب اب آپ مواز شریف پر آج جو بلکت رہی ہے یا وہ جس کس ان کے جو انہا آراد کو فیش کر رہا ہے اپنے ادور اقوبت میں ان کو یاد لی کہ انہوں نے نفیغو رحمان کو اینے کس کس ان کے آراد پردا کیا نا جائز کے ساتھ بنائے لوگوں تو کس ان سے تنکیا جیا بڑے بڑے لوگوں تو جو انہا ہنے پالیاں حسان دی اچھی مجھے ورحمان کو یہ ہونا پڑا کہ وہ عدالت کے اندر جب خود اتقری مجھے تو انہوں نے وہی پر رو رو کے نعکی آمائی گے لیکن یہ چیلے نعکی نے ناس شریف کو اور انسان لوگوں کو وہ بات سے پرانی یاد نہیں ہے کہ نوگوں کو پولٹیکلی اعتماری ستمینے کے آگے چل کے کس کسوں کے اثرات آتے ہیں لیکن ایک بات آپ آن دا آدر سائید یہ دیکھیں کہ پیپل پارٹی میں اپنے دور حکومت میں کوئی شخص نہیں ملی اٹھا سکتا ہے ایک کسی صادق نہیں کر سکتا کہ خدا رکھاتا ہے کسی کو پریدے کے لیے کسی وہ جسے جو نہ وہ اس کو مکمائی کرتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کہ آپ نے کہا تو آپ اسی طرح سے سوشل یو ریپ یعنی کہ آپ جو بوئیں گے وہی پھر آپ کو کل کو ملے گا تو یہ جو آج اگر پیم ایم ایلن صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے this is what exactly they've been doing themselves کے جب وہ حکومت میں تھا اور آپ کے ساتھ وا سابر بلو سب جو کارکر دی ہے وہ کسی صورت میں بھی کابلے پیسنن نہیں ہے کابلے پیسنن کیا بلکہ وہ تو یعنی وہ تو دنگر آرہا ہے کہ نہیں کہ یہ سب پولٹیکلی موٹیویٹیو چیز ہیں موٹیویٹیو چیز ہیں لیکن ایک بات نہیں لیکن سابر بلو سب جو آپ نے جملہ کہا کہ what you so so shall you reap تو اس کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ہی نے جو یہ کوٹ کیا ہے میں اسی کوٹ کو جو ہے وہ آپ کی خدمے میں دوبارہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج پی ایم ایلن کے ساتھ پی ایم ایلن کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو یہ خود سے کرتے رہے ہیں جس طرح سے آپ کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا تھا exactly وہی تو میں حذکر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ دیکھو انہوں نے جو کچھ کیا تھا مجیب الرحمان کو لاکہ انہوں نے جب دکھایا وہ یہ آپ پہ ایک آنٹی بیورو کا چیف بنا کے انہوں نے یعنی اور اس شخص کو سیاسی صورت میں کہ وہ جہاں جو ان کے لیے انہوں نے کیا سکتے تھے یا چیاسی صورت میں انہوں نے ان کا مقابلہ کر رہے تھے ظاہر ہے کہ آج ان کے ساتھ ابھی وہ کہتے تو ہیں کہنے میں چاہے لیکن بات یہ کہ لیکن وہ اپنے آپ تب بھی تو نظر دانے کہ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے وہی کام کیا تھا جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا یہ راستہ تو انہوں نے خود بکھایا ہے انہوں نے جیسے ہی کچھے لوگوں کو تنگیا جیسے لوگوں کو جیرو میں ڈالا ناجاز جیرو میں ڈالا فرابری کیسے کچھے بنایا ہے سبجے میں آج ہوا ہی چیزیں ہو رہی ہے لیکن ایک بات بات یہ کہ دیکھو دنیا میں ایک چیز میں آپ کو آنکرلہ ہو رہا ہے بات یہ کہ دیکھو اپنے باتے ہیں انہوں نے پیسلا کر سینے جب اپنے کو پیسلا کر سینے افرال انہوں نے پھر انسیم لیکن ایک چیز میں باتاتا ہوں کہ دیکھو یہ اپنے کو ٹرینڈ ہے اب بھی چلو آپ کیسے ہیں ڈی جی رائی ونڈ کے رمین کو جناب اس کو کر لے اور اس کو بیچ کے لیکن خریدنے والا کون ہے بھئی یہاں اتنی جانا یہاں پر کوئی ایسا شخ ہے کہ جو جا کے نواز سے اس کے رمین کو خریدے اوکشن میں اور وہاں پر کون خریدے گا کون خریدے گا سابر علوج صاحب خریدنے والا کون ہے کوئی شخ لوگ درستے ہیں اور خلق کو جہاں آنے والا بھی ایک وقت ہوگا تو لوگ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے لیکن گورنمنٹ کو پتا نہیں ہے چیزوں پر کیا تو وہ کام کیوں کر رہے جس کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں بلکل صحیح ندیم قریشی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ سابر علوج صاحب کی گفتگو تو آپ تر غالباً آپ نے سن لی اس سے پہلے افنان صاحب بھی جو بات کر رہے تھے اس کے اندر ان کی گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ سب پولٹیکل انجنیرنگ ہے اور یہ ساری گفتگو شروع ہوئی تھی کہ جو آج احتساب عدالت کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پرابیٹیز کو ان کی زمینیں بھی ہیں جو ان کے شیئرز ہیں ان کو فروخت کر دیا جائے اور یہ نیشنل اکاونٹی بیورو کی پلی پر یہ سب ہوا ہے تو یہ کیا آپ کو نگرہ ہے کہ یہ واقعی گو کہ آپ تو گورنمنٹ میں آپ تو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے کیسز ہی نہیں ہیں یہ تو پہرے کے بنائے ہوئے کیسز ہیں لیکن یہ کہ ایک طرف شباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہی ہے دوسری طرف یہ فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور یہی ایک میسیج جا رہا ہے ہر طرف کہ یہ پلیٹیکل انجینئرنگ ہے یا سیاسی انتقام پلیٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے اب بسم اللہ ہمارے رہیم علی صاحب ہمارے ہم بحول یہی رہا ہے بدنسیبی سے کہ جب بھی کسی بھی نویت کا فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی قانون کی فتح ہے اور ہم حق پل ہیں اور جب وہی فیصلہ کوئی بھی ادارہ میں مختلف اداروں کی بات کر لیں یہ پچھلے تیس سال میں اس ملک میں ایک چیز رائج ہو گئی اس کو سیٹیفائیڈ کر دیا گیا کہ جب بھی کوئی فیصلہ آپ کے اخلاف آئے گا اس کے حوالے سے آپ کتنی کنفیجن پیدا کر دیں گے نہ صرف اداروں کی ڈگریٹی ڈسٹرگ ہوتی ہے بلکہ عام آدمی کا اس ملک کے سسٹم پر سے اعتبار عالموس ختم کر دیا گیا اس ایٹیٹیوڈ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں بالخصوص وہ جو یہاں سمجھتے ہیں کہ وہ صرف حق مرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کو احساب بھی ان کا ہونا کوئی اتنی کوئی خدا را خاصتہ ماہیوب بات نہیں ہے ایک شخص جو آج سے بیس سال پہلے اپنے اساسے ڈیڑھ کلوڑ روپی شو کرتا ہے اور آج وہ بیس سال روپیہ کا مالک ہے اس سے پاکستان کی پاکستان کے دارے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ذرائع میں بتا دیں کونسا اس میں حرج ہے پھر یہ اپنے ہی دور اقتدار میں کیے گئے کیسی سے یہ بات اس سے ڈھکی چپی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مایوب بات ہے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایلین کیا گیز جو کیسیز کیے اور پی ایم ایلین نے جو پیپلز پارٹی کی لیڈریشپ کے خلاف کیسیز کیے وہ کیسیز پرسنل نہیں تھے چونکہ یہ ہمارا علمی ہے کہ پلیٹیکل الیٹ ہر اس الزام کو جو اس پر لگتا ہے اس کو پلیٹیکل بنا کر کوشش کرتی ہے سمپیتی گین کریں اس قدر بہرانی کیفیت ہے اس قدر کنفیوجنگ کیفیت ہے کہ کسی شخص اس کو نہیں پتا کہ ایک ارپوں روپے کی کرپشن کرنے کے والا شخص سے کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ وٹری کے نشان بنا کر کس کا موچ اڑا رہا ہوتا ہے وہ اس ادارہ کو اس ملک کے نظام انصاف کو تھریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ اس ملک کے عام آدمی کی بیبسی کا مزاک اڑا رہا ہوتا ہے یا وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آج سے سیدھو سال پہلے کسی مفقر نے کہا تھا کہ قانون طاقتور کے لیے مکڑی کا جالا ہے اور کمزور کے لیے لوہے کی سلاخے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں آج اگر کوئی شخص ان بساری کیزوں کو پریٹیکل انجننگ قرار دیتا ہے میں اس کے والے میں کچھ نہیں کہہ سکتا بڑا سمپل سا کوئسچن ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ فعلاتے ہیں کہ میں نے بطور چیف منسٹر اگر مجھ پر کوئی کرپشن ثابت ہو جائے ادانہ خاصتہ میری لاش نکال کر لٹکا دیا جائے بالکل ٹھیک ہے بڑا اچھا ان کا یہ جیسٹر ہے بڑا شاندار احساب ہے خود احسابی ہے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ کی فیملیز کے اکاؤنٹ میں یہ جو ارپور بے کی ٹی ٹیز دیورنگ آپ کی چیف منسٹرشپ آئی ہیں آپ کو کیش کم وصول کر رہے ہیں وہ کم آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہ چھوٹی موٹی نہیں ہے چند لاکھ نہیں ہے چند کروڑ نہیں ہے وہ ارپوں کی ٹرانسکشن ہے آپ اس کا جواب دینے سے قاسر ہیں آپ ایک لفظ اس کے بارے بھی نہیں کہتے اور ہمارا جدید میڈیا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا کا بڑا رول ہے پچھے تیس سال میں لوگوں کو شعور دینے تو میرے لئے بڑی حرانی کی بات ہے کہ انویسٹیکٹنگ جنرلزم کے اس دور میں کوئی ایک صحافی ان سے سوال نہیں کرتا کہ جی آپ یہ تو بتا دیں یہ ٹی ٹی اس بلد علی منتاز کے اکاؤنٹ میں ندیم قریشی اکاؤنٹ میں یا ڈرکٹر فنان کی اکاؤنٹ میں یا سابر بودھ ساتھ کے اکاؤنٹ میں اگر دو اور اپ رپیش شیفٹ ہوتا ہے یہ کون سی ایسا میجک ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ندیم قریشی جب تو یہ جو آپ نے سوال پوچھنے کی بات کی میں چاہ رہا ہوں کہ وقفے کے وجہ میں لوٹ کر رہے ہیں تو مختصرا آپ یہ ضرور حصہ دورا دیں کہ صحافیوں کو کیا سوال پوچھنا چاہیے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پوچھا جاتا پی ایم ایل 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 سے اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں ندیم قریشی صاحب آپ وہ کیا سوال کیا کہہ رہے تھے کہ صحافیوں کو کون سو سوال پوچھنا چاہیے کون سو سوال نہیں پوچھتے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج کے محول میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ پلٹک انجیننگ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر ہمارے نظام قانون کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں آج بھی پاکستان کا عام آدمی جب یہ دیکھتا ہے سوال کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صحافیوں کا سوال کیا پوچھنا چاہیے دیکھیں سوال میں بھی پوچھتا ہوں میں بطور پاکستانی بطور عام شخص کے کسی بھی شخص سے جو پاکستان میں اقتدار میں رہا ہو میں پوچھ سکتا ہوں شہباز شریف صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر کرپشن ثابت ہو جائے تو میری لاش کو قبر سے نکال کر چوک پر لٹکا دیا جائے بہت بڑی بات خود اقتصابی کی اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی بڑی شاندار ایکزمپل انہیں نے دییا اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین ثابت کرنے کے لیے بڑا شاندار انہیں نے سوال لیکن اس سوال کا جواب دینے سے کاثر ہے کہ پوری پاکستان افنان اللہ خانجب چار دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ ریپیٹ اہل لگ رہا ہے کیسٹ سن رہے ہیں وہ کیسٹ چلے جا رہی ہے چلے جا رہی ہے بھائی جان آپ لوگوں نے کہا تھا ساٹھ ہزار عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے آپ کے لیڈر نے کہا تھا روزانہ کئی سو عرب روپے کی کرپشن ہوتی ہے ہم آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے جب آپ لوگ کوٹ میں گئے تو جن ٹیٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا عرب روپے کی تو وہ کوئی دو کروڑ روپے کی تھی کوئی تین کروڑ روپے کی تھی کوئی دس کروڑ روپے کی تھی یار آپ لوگ اس مطلب کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں مطلب اور اتنی زبردست طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں مطلب واقعہ آپ لوگوں کو مقابلہ نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنے لیٹر کردے صرف یہ پوچھیں کہ وہ جو ساٹھ ہزار عرب روپے تھے وہ کہاں گئے آپ صرف یہ پوچھیں کہ ہم تو بھائی روزانہ کئی سو عرب روپے کی کرپشن کرتے تھے پاکستان میں تو ہم تو اب نہیں ہیں اب تو فرشتوں کی حکومت ہے تو اب جو فرشتوں کی حکومت ہے تو ترانسپرنسی انٹرنیشنل یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے اور جو میرے بھائی نے جنہوں نے اس ملک کو ایکچولی لوٹا ہے ان کے آپ نمائن دے ہیں چوتر سال لوٹا گیا اس ملک کو میری لینڈ میں ورجنیا میں ٹیکسس میں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کس نے جائدادیں بنائی ہیں کس نے ٹیٹیا کی ہیں ان کو پیزے والوں کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے تو آپ یہاں میں بیٹھ کے میں بھاشن نہ دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا اگر سادہ کیس ہے اور اتنے ہم کرپت ہیں تو ججو کی ویڈیو کیوں بنائی آپ لوگوں نے آپ نہ بناتے ہیں ججو کی ویڈیو آپ ایویڈنس کورڈ میں لے کے آتے ہیں کورڈ میں کہتے ہیں یہ دیکھیں جی اور وہ روپے کی ٹیٹیا لگی رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا اور ججو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتا لیکن شرم کا مقام ہے کہ اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن کو تباہ کیا گیا اس ملک کے اندر آکے ہماری برائیہ کریں لیکن یہ جو پلی ہے افران اولا کامسر یہ جو پلی ہے گورنمنٹ کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چل ہمارے دور میں رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے کیسز ہی نہیں ہیں یہ لوگ دیکھیں میں اپنا علی بھائی یہ کنسسٹنٹلی صبح شام چھوڑ بولتے ہیں ان لوگوں کی آپ مجھے بتائیں وزیراعظم صاحب نے ٹی وی پہ آگے سفید جھوڑ بولا بڑی ایکٹنگ کر کے انیس سو نوازی نہیں انیس سو نوے نہیں گویا بڑا ایکٹنگ ایکٹنگ بھی بڑی اچھی ماشاء اللہ کر لیتے ہیں یہ لوگ بھائی مسلمان نوجدی والی کہانی کیا میں نہیں معلوم سارے پاکستان کو پاچھ چل گیا وہ جھوڑ بول رہے تھے تو ان لوگوں کی کوئی بات اس کے اوپر ادبار نہیں کیا جا سکتا ان سے آپ کوئی سوال پوچھیں گے نا ان سے آپ پوچھنے آج موسم کیسا تھا اسلامباد کا جواب انہوں نے نواز شریف دینا ہے ان سے آپ کوئی سوال پوچھیں گے انہوں نے وہی کیسٹ جو ان کو پڑھائی گئی ہے نا انہوں نے وہی کیسٹ چلانی ہے بس وہی کیسٹ چلے جائے چلے جائے چلے جائے دیکھیں سو دوا جھوڑ بولتے ہیں نا تو وہ جو اگلا سننے والا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس میں کئی کچھ ہوئے ہی ہوگا بھائی ہم اتنے کرپٹ ہیں ہم اتنے چور ہیں ہم نے اتنا مال بنایا ہے تو میں نے دو باتیں کی ہیں ترانسپرنسی انٹرنیشنل کیوں کہہ لیے کرپشن بڑھ گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ججوں کی ویڈیوز کیوں بناتے ہیں اگر ہم اتنے کرپٹ ہیں آپ لے کے آجائیں اوٹ کے اندر کوڈ آف لاؤ میں اور پروف کر دیں مسئلہ ہل ہو جائے گا لیکن کیونکہ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف کچھ ملا نہیں ہے اور آپ کی اپنی کوئی پرفارمنس نہیں ہے آٹا جو ہے وہ مہنگ ہے چینی مہنگی ہے ڈالیں مہنگی ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے پیسے آپ خود اپنی ویکسینیں کروالی ہیں جو لے کے آئین کو انہوں نے بھی ویکسینیں کرا لی ہیں اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی باقی قوم مر جائے بھاڑ میں جائے گا کہتے ہیں ان کے لیے پیسے نہیں ہے کسی کے پاس تو یہ ہم تو انہوں نے کھالات میں ملک ہے اور میں ایک بات یہ سابر بلوچ صاحب کی بھی مہدرہ دے دوں دیکھنے سابر بلوچ صاحب مجھے حیرانگی ہوئی ہم لوگوں کے خیال تھا کہ پی ٹی آئی کا اور پیپل پارٹی کا آلائنس بن جائے گا ایونچلی نظر آ رہا ہے بنتا وہ لیکن انہوں نے تو بلکل ہماری طوکو کا رخ ان کے طرف کرنے کے بجائے ہماری طرف کر دیا بھائی ہم نے تو آپ کے ساتھ چارٹر آف دیموکریسی کیا تھا کس لیے کیا تھا کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں وہ آپ نہ دورائیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں ہم نہیں دورائیں گے آپ پھر ادھر چلے گئے انیس سن نوے میں اور ادھر اپنا کیا کہتے ہیں وہی والی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے کرتے رہے ہیں اب میں بیٹھ کے یہاں بھی آگر بتاؤں کہ کس کے کس کے کتنے کتنے پیسے تھے سندھ میں کتنے کتنے کہاں کہاں کیا لوگ مطلب کیا کیا پروجیکٹ لگیں اور کہاں کہاں گئے اب بلوجستان میں کیا کیا ہوتا رہا تو پھر کیا کہتے ہیں آپ بولیں گے کہ ہماری طرف ہمیں یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو آپ لوگ بھائی یہاں اگر آپ نے اپوزشن کرنی ہے تو کریں نہیں کرنی تو پھر الائنس کہاں اعلان کرے پی ٹی آئی کے ساتھ جی صبر بولو صاحب نہیں بھئی یہاں کہنا کا مطلب بلکل یہ ابھی ہمارے پی ٹی آئی سے کیا لگتا کیا لینا جینا جس لیے اپوزشن کہتے ہیں کہ جب سے یوسف رضا گلانی صاحب اپوزشن لیڈر بنے ہیں سینٹ میں تو تب سے کہتے ہیں کہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھی ہیں اور آپ مل جل کے ذرا آپس میں تیہ کر کے معاملات کو نبھا رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں یہ بھئی دیکھو یوسف رضا گیرانی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزشن بنانے میں یا ٹی نیٹ میں ان کو ووٹ دینے میں پی ٹی آئی کا اس پر کیا تعلق پی ٹی آئی تو ہمارے خلاف ایک جو ہے نا ایک زباد تیزی سے خلاف ہمیں الیکسن لینا اگر ہمیں سپورٹ کیا وہ آخر تو ہم اس بات کو تیہ دل سے مانتے کہ ہمیں سپورٹ کیا تو نوازلی نے سپورٹ کیا اور اسی کے انہی کے جو ہے نا اس ساب جو ہے نا وہ چینے سر بن گئے لیکن مطلع دیکھو وہ نہیں ہے ہم نے تو ایک بات کی کہ پاکٹان میں تیاست کو کس طرح سے پیت کرنا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اکوبت جو ٹی آئی کی گارمنٹ ہے وہ جو ہے نا لوگوں کے پرسنل معاملات میں پراپرٹی میں ان کیزوں میں اور جا کے لوگوں کو جو اصل اقائق ہیں جو اصل پرابلمز ہیں اس کو کیونکہ وہ حل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے اور لائق بھی نہیں ہے اور کبھی ان کی زندگی میں کبھی یہ حل بھی نہیں کرتکیں گے لوگ اسی طرح دربدارہ ہاتھ پر سر ہو جائیں گے اور غریب سے غریب سر ہو جائیں گے اب یہ اپنی ان چیزوں کو چپانے کیلئے اب وہ جو ہے نا لوگوں کے پرسنل اور ذاتی معاملات جو لے کے کوٹوں میں جاتے جا رہے ہیں کوٹوں میں تو پیسلے کچھ میں کچھ جینا ہے اور میں نے تو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ بلے ہے جس قسم کیلئے پیسلے آ جائے اس کی انپلیمیٹیشن یہ لوگ نہیں کرتا نہیں کرتا لیں گے ٹھیک ہے انپلیمیٹیشن انپلیمیٹیشن آپ نے یہ بات پہلے بھی کہ سابر بلوڈ سب میں چاہوں گا نظیم قریشی صاحب سے اگزیکٹلی پرسائسلی یہی میں ذرا پوچھ لوں کہ سابر بلوڈ صاحب نے نظیم قریشی صاحب پہلے بھی یہ کہا ہے یہ پروپیٹیز کو انعلام کرنے کے جو بات ہو رہی ہے خریدے گا کون کون خریدے گا جانگیر ترین صاحب خریدیں گے کون خریدے گا علی ممتہ صاحب یہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ان اداروں کا ان اداروں سے سوال کیا جا سکتے ہیں جو ادارے یہ سارا پروسس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بدن تک کانسٹیوشن آئین کے اندر ہو رہا ہے کانون کے مطابق ہو رہا ہے کوئی چیز کانون سے باہر نہیں ہو رہی میں تو میں نے تو پہلے پہلے حصے میں کہا ابھی چونکہ آڈیو کا ایشو تھا تو مجھے بات دھرانی پڑی تو سینیٹر صاحب نراز ہو گئے میں ان سے اکرس کر دوں یہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے کا تانہ ہمیں دینے سے پہلے آپ ذرا خود غور کریں کہ مریم نواز جس کے آج جو آپ کی آج نئی لیڈر بورن ہوئی ہے چونکہ یہ غلاموں کا ملک ہے یہاں تین چار خاندانوں نے ٹھیکا لیا ہوئے اس ملک پہ حقیق کمرانی کا تو انہوں نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان کے بھی کوئی جداد نہیں ہے ابھی دو سال پہلے اور آج ان کی نوے عرب رویے کی جداد ڈکلیئر ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس ایسے پرائم نیسٹر پاکستان کے چیف آفدار بھی سٹاپ کے ساتھ اپنے ایک پلٹیکل رابطے کا انکشاف کیا جس کو آئی ایس پی آگ نے اس وقت ڈنائے کیا کہ ہمارا کوئی پرائم نیسٹر سے رابطہ نہیں ہوا درنے کے دوران تو میں آج کروں یہ جھوٹ جن لوگوں نے اجاد کیا آج بھی دانیال عزیز تلال چودری آبد شیئر علیہ تمام وہ گریکٹرز ہے پاکستان کی پلٹیکل تاریخ کے پنجاب کی پلٹیکل تاریخ کے جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ انہی سے جاد ہوا اور جھوٹ کی انتہاب ان پر ہوئی جھوٹے پاکستان تحریکن صاحب نے سٹیٹس کو ان تمام طاقتوں کو پلٹیکلی چلنجز کیا ان کو الیکشن میں شکست دی ان کو الیکشن میں شکست دے فاض دی اور آج تک ان کے موہ سے پرائم نیسٹر کے ساتھ جب یہ پرائم نیسٹر کہتے ہیں سیلیکٹڈ مطلب یہ اپنی وہ قصود کمنا چاہتے ہیں یہ اپنے اپنی اس اجیسے چلنے ہیں یہ ازاز استعمال کر کے کبھی پرائم نیسٹر کو عمران خان نیازی کہہ کے کبھی سیلیکٹڈ اور آج کل انہوں نے اکنیٹ یوٹرن لیا کہ یہ جس شخص کو عمران خان کی ایٹی ایم کہا کرتے تھے جہانگیر ترین صاحب کے احساب کا مطالبہ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جہانگیر خان ترین صاحب کے احساب کیوں کا وقفی پہ جائے سے پہلے یہ جہانگیر خان ترین صاحب کے بارے میں بھی جانگیر مجھے بتا دیں کہ ان کو منانے کا ٹاسک گورنر پنجاب چوہزری سرور صاحب کو دیا گیا ہے تو یہ اگر ٹاسک شامیر مکوریشی صاحب کو دے دیا جاتا تو زیادہ بہتر نہیں تو زیادہ بہتر طریقے سے بنا لیتے جنوبی پنجاب سے ہیں دونوں اور ایک دوسرے سے ان کی پسند دیتی اچھا اس بات سے پہلے آپ سینیٹر افنان صاحب سے آج میرے سامنے ایک اہل ضرور لے لے کہ یہ آپ ترین صاحب کو برا بھلا نہیں کہا کریں کہ پچھلے ایک ماہ میں جس طرح سے ان کی لیڈرشپ نے شاہید حاکان عباسی صاحب سے لے کر جس طرح سے جھانگیر ترین صاحب کی انہوں نے بڑی ان کو بیکپ کیا ہے ان کی سپورٹ کیا ہے ان کی بڑی پوزٹیف چیزوں کو ڈسکس کیا ہے ہم تو پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں میں سمیتا ہوں آج پرے پروگرام میں ان سے یہ ہے جلیں کہ یہ اب نیکس ٹرائم ترین صاحب کو یا وہ لوگ جو پاکستان ترین صاحب کے ساتھ جن کی بڑی سٹنڈی ہے ان کو پرٹیسائز نہیں کریں گے ٹھیک ہمیں جی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم واپس دی دی افنان صاحب بریک کے بعد جواب دیجئے گا پلیز ہم جی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے دسکشن کو کنٹسنیو کریں گے نازیم بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمتید آج کی پرگرام میں دسکشن کو آگے پڑھاتے ہوئے افنان اللہ خان صاحب بھی وقفے پہ جاتے ہوئے آپ نظیم قریشی صاحب کی کسی بات پر ریسپانڈ کرنا چاہ رہے تھے کیجئے پیس دیکھیں میرے بھائی نے اتنی پیاری بات کی کہ مسلم لیگ نون نے جھوٹ اجاد کیا ہم مطلب کیا اگر مسلم لیگ نون مریم نواز صاحب کا کہنے تھی نیو بان لیڈر جو ہیں وہ ان کے جھوٹ کی بات کر رہے تھے جھوٹ ہم نے اجاد کیا انہوں نے بیچ میں یہ کہا کہ جھوٹ ہم نے اجاد کیا اس سے پہلے جھوٹ تھا ہی نہیں یا کہتے ہیں اس دنیا میں مطلب ہم اس کے بانی ہیں جھوٹ بولنے کے تو اب میں اس کے اوپر کیا دیکھیں مجھے آپ یہ بات بتائیں میری گزارے سن لیں بھائی میرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاسی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ احساس ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں اور آپ کی کوئی بول رہے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ فلور آف دا ہوس پہ اوپر میاں صاحب نے کھڑے کے کہا کہ جی یہ بات ہے اور انہیں نے کہا یہ نہیں ہے اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی جھوٹا ہے یہ تو یہ تو کورٹ آف لاؤ میں ثابت ہوگا کہ کون جھوٹا ہے کون نہیں ہے ایک بات ہم نے کی ایک انہوں نے کیا اس کا کوئی اور بھی ایک چا کہتے ہیں انگل ہو سکتا ہے تو میرا اور عمران خان صاحب جو کنسسٹنٹلی جھوٹ بولتے ہیں جو مشہور ہیں اس دنیا میں جھوٹ بولنے کے لیے مطلب ان کی ایک بات نہیں ہے مطلب ان کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے مو سے سچ نکل ہی نہیں سکتا وہ اگر کسی دن سوچیں گے بھی نا کیا راج میں سچ بولوں گا وہ نہیں بول سکتے اور اس حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ فائنانس منسٹر نہیں تھا ان کے پاس پیٹرولیم کا منسٹر نہیں تھا ان کے پاس ٹیم نہیں تھی پلاننگ نہیں تھی سب سے بڑی وجہ یہ کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ سچ بول ہی نہیں سکتا ہے ندیم گوری صاحب آپ کا جھوٹ اپنانولا خان صاحب کے مطابق آپ کا جھوٹ جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا نقصان کیا آپ کی دفاعی کا سبب بن سکتا ہے اپنانولا صاحب کو اپنی رائے دینے میں آزادی ہے میں نے ان سے آپ نے دیکھا اور اب آپ جب آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا دیکھ رہی ہے کوئی ہر شخص سے سمجھے گا کہ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا مریم نواز نے کہا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے صرف دو سال پہلے 2019 فیبرری میں یہ پہلی سٹیٹمنٹ آئی تھی اور آج ان کی نوے عرب کی ڈکلیئر پروپرٹی سامنے آگئی ہے یہ جھوٹ لی ہے یہ بڑا سچ ہے میں اس کا جواب دوں کوئی بات 2019 میں انہوں نے کہی نہیں یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں یہ بات ہے 2011 کی یا 2010 کی ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کیا یہ اتنے زبردست ورلڈ چیمپئن ہے یہ جھوٹ بولنے کے یہ مریم نواز کی دس سال پرانی ایک ویڈیو نکالتے ہیں اور پھر ابھی اس کو لاکے کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے دس سال پہلے کہا تھا میری کوئی نہیں ہے تو آج بھی آج کیسے ہو سکتی ہے اور بھائی آپ کے لیڈر نے کہا لیکن مجھے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ریکھیں سن کو چھوٹ دیں کہ 2010 اینے 2010 ہونے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ میرا جواب سنیے میں جواب دوں میں جواب بنی کالا والا گھر میرا بے نامی نہیں ہے پھر کہا بے نامی ہے پھر کہا مجھے توفہ ملا ہے پھر مجھے کہتا ہے جمائمہ نے دیا ہے یہ سارا سچ بول رہے ہیں وہ ایک ساتھ جو بول رہے ہیں جی ندیم گریش سب جی ندیم گریش سب دیکھیں اگر پاناما کیس کی ہیرنگ کے دوران مریم نواز صاحبہ کی میں پھر بھی صاحبہ اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں دوسرے کا احترام کرنا ہے آپ نہیں کہیں گے ہم بھی نہیں کہیں گے اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے نمزان شریف کا بھی احترام نہیں کر رہے یہ وہ بہتان لگا رہے ہیں جن کے پاس ثبوت نہیں ہے پاناما کیس کے دوران مریم نواز کی چھے سے زیادہ پاکستان کے نیشنل چینلنز کو انٹریویوز پہ جب انہوں نے کہا کہ میری لندن دو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں ہے اسی پہ پروگرام رکھ لیں اگر ان کا یہ سٹیٹمنٹ گیارہ سال پہ لے ہو گیارہ سال پہ لے تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی اس سسٹم میں انجیکٹ کیا جائے گا ہم پر اکبرانی کے لیے بھائی گیارہ سال پہ لے تو مریم نواز صاحبہ ایک ڈومیسٹک لیڈی تھی اپنے گھر میں بچوں کو پال رہی تھی آپ کو اپنے گھر میں اپنے پھر اکبرانی کا سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے پاناما کیس کے بات دیا ہے آپ لوگوں نے میرے بھائی تو ایسا اگر پرائیم ریسٹر پاکستان پاکستان کی سرسلسل چیز مرد کے بارے میں یہ کہیں کہ مرد کے بارے میں بتائیں ہر کسی زیادہ مجھے مجھے یہ بتاتے مجھے میرے ایک سوال تھا کہ گورنر پنجاب سکوڈری سروے صاحب سے بہتر شامیمود قریشی صاحب نہیں تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو وہ منا لیں شامیمود قریشی صاحب دیکھیں میں آپ کے اکرس کروں جہانگیر ترین صاحب کا میٹر ہماری پارٹی کا انٹرنیل بیٹر ہے جو کیسز ہیں وہ ایف آئیے میں ریسٹرڈ ہوئے پاکستان کی ایک فلور نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر پنجاب منا لیتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کو شامیمود قریشی صاحب کی بات نہیں مانیں گے جہانگیر ترین صاحب دیکھیں اس میں اس میں اس میں روٹ رہے اور منانے والی کوئی چیز نہیں ہے یہ تو ہماری کچھ اپوزیشن کے دوستوں نے بی جمالوں کا رول پلے کیا ہے پوری چیز کو پروپیگیٹ کیا ہے ایک محول کریئٹ کیا ہے ایک بلکل بلکل قانونی مقدمے کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے جہانگیر ترین صاحب نے کل بھی کہا آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور وہ ہمارا حصہ ہے اور اگر کوئی چیز گلیم ہوئی ہے وہ کلیر ہوگی ادارے آزاد ہیں اداروں میں کوئی شخص نہیں جا سکتا ہے اگر مجھے انہوں نے پہلے کہا کہ دوازار انیس اور انہوں نے کہا ابھی انہوں نے ٹاک شو میں کہا کہ دوازار انیس میں مریم نے کہا میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی چاہزاد نہیں ہے اور ابھی ٹاک شو میں انہوں نے کہا کہ پانامہ میں ہو نیسی علی بات کی پانامہ بھائی میں دولہ سترہ میں آیا تھا آپ پروگرام میں بھی ثابت ہو گئیں گے آپ جھوڑ بول رہے ہیں یہ سارا پاکستان سننا ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ نے ابھی ابھی جھوڑ بول دی ہے میرے بھائی اور میں نے ثابت کر دی ہے کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں جم صاحب اجزبات نہیں ہونا آپ نے پاناما دوزار سننا ملتا آپ دوزار روم لیس میں تو آپ کی حکومت کی میرے بھائی میں آپ کو یہ کہوں گا افتاری میں تھوڑا قائن ہے آپ حصہ نہ کریں آپ پکڑے گئے سوید جھوڑ بولتے ہوئے میرے بھائی دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں میں علی ملتاہ صاحب کو فیبری دوزار انیس کی مریم نواز کا وہ کلپ پھیجے تھا ہوں جس میں انہوں نے انہوں نے انہوں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا وہ پروگرام دوزار گیارہ میں ہوا کرتا تھا دوزار انیس میں وہ پروگرام تھا ہی نہیں وہ دوزار گیارہ میں پکڑا گیا جھوڑ ان کا میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ لوگ مسلسل جھوڑ بولتے ہیں یہ لوگ جھائی کے ساتھ لوگ پکڑیاں اٹھالتے ہیں جھوڑ بولتے کے لائنے کوئی آتا نہیں ہے مطلب اور آپ دیکھیں یہ ابھی بھی یہ گھمائیں گے ابھی یہ پکڑے گئے ہیں جھوڑ بولتے ہوئے پھر بھی گھمائیں گے آپ تو بھی کرنا ہوں میں مانتے ہیں آپ پکڑے گئے ہیں جھوڑ بولتے ہوئے ابھی پروگرام دے ندیم گریش صاحب اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آج ہم ذرا یہ کرونا کے بارے میں بات کرتے لیکن بہرحال اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے کہ کرونا کو لے کے جو آج گورنمنٹ کی طرف سے مزید ڈیسیزنز ہوئے ہیں اور صورتحال انتہائی ڈسٹرونگ ہے لیکن وہی بات ہے کہ جو کام اب حکومت کہہ رہی ہے کہ فوج کے ذریعے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کو تو یہی کام پہلے کروالی تھی اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا اور تیہ ہو گیا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ناکام ہو گئی ہے وہ فیل ہو گئی ہے وہی ایڈمنسٹریشن کے جس کو ابھی رانہ صلی اللہ صاحب نے جب دھمکی دی تو اس پر حکومت ان کے دفاع پر نکل آئی وہی ایڈمنسٹریشن فیل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ فوج کے ذریعے ایسو پیس پر عمل درامت کروانے کی باتیں گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں اپنان صاحب آپ کا نظیم قریشی صاحب آپ کا اور صاحبہ بلود صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت حتم ہوا چاہتا ہے مجھے ممتاز کو دیجئے اجازت حالان کے بان